اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے گردے کا درد یہ سوال ہے جو کہ ہم سے نظام الدین بھائی نے ہیدر آباد انڈیا سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے درد گردہ کی شکائص ہے میں نے ایکسرے کروایا تو گردے میں پتھری نہیں ہے نہ ہی پتھری ہونے کی کوئی علامت ہے یعنی پیشاب کا رکنا جلن سے آنا وغیرہ لیکن درد جب بھی ہوتا ہے تو کافی دیر تک ہوتا رہتا ہے اس کے لئے کوئی دیسی نسخہ ان کو دیا جائے تو پیارے بھائی نظام الدین صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور ہم سے مشورہ طلب کیا ہے تو پیارے بھائی عام طور پر گردے کا درد پتھری کی وجہ سے ہی ہوتا ہے لیکن آپ کی ایکسری ریپورٹ سے واضح ہے کہ آپ کو پتھری نہیں ہے اور نہ ہی پتھری کی کوئی علامت ہے تو پھر درد گردہ کی وجہ ری کا بند ہونا ہو سکتا ہے اسے ریاہی درد کہا جاتا ہے آپ چند دن تک گردے کی درد کے لیے یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا اس کے لیے آپ کالا زیرہ لے لیجئے پچیس گرام اجوائن بارہ گرام کالا نمک چھے گرام ان کو پیس کر بلکل یک جا کر لیں اور تھوڑا سا سرکا اس میں ملا لیں جو کہ زیادہ سے زیادہ تین گرام ہو اور اس میں آپ شربت زنجبل ایک چمچ دن میں دو مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے گردے کا درد ختم ہو جائے گا نسخہ دوبارہ سن لیجئے کالا زیرہ پچیس گرام اجوائن بارہ گرام کالا نمک چھے گرام ان کو پیس کر آپ بلکل یک جا کر لیں اور تھوڑا سا سرکا ملا کر تین گرام شربت زنجبل کے ساتھ ایک چمچ لے کر آپ دن میں دو مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ گردے کا درد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا یہ میڈیسن آپ کو ایک ہفتہ استعمال کرنی ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو گردے کے امراض سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ